یہ بہت برا ہوا ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس کی ذمہ باری جو یہاں کے لیفٹنن گورنر صاحب ہیں ان کو لینی چاہیے کیونکہ وہ یہاں جو نظام ہے جو انتظامیہ ہے اس کے سربراہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دلی میں سرکار ہیں اس کے بھی وہ نمائندے ہیں یہاں پر تو یہاں کے لوگوں کے جان و مال کو تحفظ ان کی ذمہ باری ہے اور اگر اس میں کوئی اس قسم کا ثانیہ ہو جاتا ہے جہاں پر تین ہمارے بے قصور انوسنٹ سیویلینز مارے گئے اور ان کے بعد ان کو او جی ڈبلیو کا نام دیا گیا ہائیبرٹ ملٹنٹ کا نام دیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کے لیے ان کے گھر والوں کو بھیگ مانگنی پڑی اور ابھی تک جو آمیر ماغرے ہے جو ایک بہت ہی گریب گھر سے تعلق رکھتا ہے جس کے باپ کو ملٹنٹ مارنے کے لیے ایوارڈ بھی ملا ہے اس کی لاش ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے ظلم و ستم سے جو مو کشمیر میں ہالا سودریں گے نہیں بلکہ اور بگڑ جائیں گے دوریاں ہیں ملک اور جمہو کشمیر کے بیچ پہ بڑھ جائیں گے اور یہ تشدد اگر اسی طرح سے چالو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ بہت ہی جو ہے خطرناک ہوگا اگر بی جی پی کو ستھر سال لگے جمہو کشمیر میں تین سو ستھر ہٹانے میں تو ہم بھی ستھر مینے ہو سکتے ہیں ستھر دن بھی ستھر مینے بھی ہو سکتے ہیں پر ہم سٹرگل کریں گے اور جو ہمارا تشخص ہے جو ہمارا ملک کا وعدہ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جس کو اس ملک کی کانسٹیوشن نے ہمیں دیا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ہم تب تک جدوجہد کریں گے جب تک تین سو ستھر پینتیس ایک بحال ہونے کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر بھی حل نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں جب ابھی کرتار پور کاریڈور پھر سے کھول دیا تو کیا پاکستان کے ساتھ نے بات نہیں کی ابھی پچھلے کئی مینوں سے سیز فائر چڑھ رہا تو کیا پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہوئی این اے سیز کی بات ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں جا کے بات کرتے ہیں ابھی پاکستان کے این اے سیز کو پھر انوائٹ کیا گیا تھا افغانستان پر بات کرنے کے لیے تو جب ہم کہتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں مگر باتچیت تو چڑھ رہی ہے اور باتچیت تو باج پہ ہی نے بھی کی تھی جو بی جی بی کا سب سے بڑے جو لیڈر تھے تو باتچیت کے بغیر تو کوئی بات چلے گی نہیں میرا مدہ یہ ہے کہ جو ہیدر پورا میں انکومٹر ہوا لوگ اتنے بے دل ہو گئے ہیں کہ اب وہ نہ تو انصاف مانگتے ہیں نہ تو وہ سزا مانگتے ہیں جنہوں نے یہ ایک حساب سے قتل کر دیے وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیڈ باڈیز دے دو اور اس میں سے دو ڈیڈ باڈیز تو مل گی اور ایک آمیر ماغری کی ڈیڈ باڈی بھی لیٹننٹ گورنر کو ان کو کہہ کے واپس دلانی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے لیٹننٹ گورنر جب آپ دے ہیں وہ یہاں نمائن دے ہیں دلی سرکار کے اور جو بھی کچھ یہاں غلط ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی احمد پبلک سکول دلنا بھارامولا میں نرسری سے پانچوی جماعت تک داخلہ شروع ہو چکا ہے میرا نام ارفان ہے میں احمد پبلک سکول میں پڑھتا ہوں یہاں پر بہت اچھے ٹیچرز اور یہاں پر بہت اچھی پڑھائی بھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو سوارنے کے لیے آج ہی احمد پبلک سکول تشریف لے آئیے مائیاری تعلیم مائیاری سہولیات سلیس اس سکول میں کابل ٹیچرز آپ کے بچوں کو بہترین تربیت دیتے ہیں بے شمار تعلیمی سہولیات سے آراستہ مکمل تعلیمی ادارہ احمد پبلک سکول دلنا بارامولا ایڈمیشنز کے لیے آپ ہمارے ساتھ ان نمرات پر رابطہ کر سکتے ہیں مائیاری سہولیات سکتے ہیں